اسلام علیکم پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں خیبر مختون خواہ کے ایک علاقے پارا چنار میں ایک شدید جنگ کا محول قائم ہو گیا ہم نے ایک ٹوٹر پر یہ چیز دیکھیا کہ ہمیں بتا چلتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو زبا گردیا گیا ان کی گردنیں کار دی گئی ہیں اور ان کی لاشوں کو آگ بھی لگا دی گئی ہے سننے میں آ رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ آئی ہے شیعہ ورسے سننی کی ہے اور شیعہ ورسے سننی کی اس جنگ میں ایک اہل سنت والجماعت کا نام لے کر سننیوں کی جانب سے اس طرح کی آوڈیو بیچ سامنے اس آوڈیو کو سننے کے بعد جب سب سے زیادہ حرام کچھ چیز سوچنے میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ آوڈیو میں جو شخص بول رہا ہے وہ بھی ایک مسلمان ہے اور جن کے خلاف جہاد کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان یعنی مسلمان ہی مسلمان کی جان لینے کے لیے اُبھار رہا ہے آخر یہ معاملات یہاں تک کیوں پہنچ چکے ہیں آخر کیا وجہ ہے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں اور اس قدر شدت اختیار کر گئے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ میڈیا میں یا کہیں پر بھی کوئی بھی ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا آج کی اس ویڈیو میں سب کچھ جاننے کی کوشش کر رہا ہے دیکھو دوستو یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا زیاو لگ کے دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ شیعہ ورسیس سنی کے خلاف ایک بہت بڑا کام کیا گیا یہاں تک کہ شیعہ کافر کے نعرے لگائے گئے اسلام ایک تچ دینے کی ایک ایسی کوشش کی گئے کہ سنیوں کو یہ اُبھارا گیا کہ شیعہ کافر ہیں تم لوگوں نے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے یہ دراصل سعودی ورسیس ایران کی ایک وارفی جس میں پاکستان شامل ہو گیا ہے پاکستان ہر قسم کی جنگ میں خام خا شامل ہو جاتا ہے شاید اس کے بدلے اور اسی دوران چلتے چلتے کچھ عرصے میں کچھ سالوں میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان افغانستان کی جنگ میں گوس گیا اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی رشیہ سے جنگ تھی اور پاکستان خام خا بیج میں انوال ہوگا تھا یعنی پاکستان اس کے لیے بیج میں انوال ہوگا تھا تو پاکستان کیا کر رہا تھا پاکستان مل کے سعودیہ کے ساتھ طالبان کو تیار کر رہا تھا لوگوں کو جہاد کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا تھا ان کو افغانستان بیجا جا رہا تھا امریکہ سے ہم لوگ پیسہ بھی لے رہے تھے اسلاح بھی لے رہے تھے وہاں سے ہم لوگ جنگ بھی لڑے تھے خام خاہ ہم ایک جنگ میں گھسے ہو گئے تھے یہ سب کچھ اوپر سیکرٹس ہیں یہ پورے پاکستان کے لوگوں کو میرا خیال اب تک معلوم ہو چکے ہوئے ہیں حالات و حقیات کچھ ایسے ہوئے کہ ہم نے اس زمانے میں یہ کام شروع کر دیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا اب اس موٹیویشن میں ہم لوگ چونکہ شیعہ کو کافر کہہ رہے ہیں ہم شیعوں کے خلاف بھی اپنے جہادی تنظیمیں بنا رہے ہیں ہم لوگ جو طالبان لوگ ہیں انہیں تیار کر رہے ہیں ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جہاد کرنا ہے یہ سب کچھ کرنا ہے ایون امریکہ اس کو اتنا انٹرنیشنل ہی کر رہا تھا کہ اس زمانے کی جو انگلیش موویز تھی جس میں ریمبو وغیرہ ٹائپ کی فلم سی ان لوگوں نے ان فلموں میں طالبان کو اتنا گلوریفائی کر کے اتنا ہیرو ٹائپ بنا کے دکھایا کہ لوگوں میں طالبان بننے کی خواہش ظاہر ہو گئی پوسٹر شپایا گیا الگ الگ طرح سے کام کیا گیا میں کہتا ہوں اس طرح سے لوگوں کو ڈی ٹریک کیا گیا اور موٹیویٹ کیا گیا تاکہ یہ لوگ افغانستان میں جائے اور وہاں جا کے جنگل لڑے اب ہوا کچھ ہیوں کہ افغانستان میں طالبان نے اپنے کام کو سیریس لینا شروع کر دیا وہ لوگ تو جو اپنی جنگل لڑے تھے وہ لڑتے لڑتے وہ امریکہ کے خلاف بھی ہو گئے اور یہ معاملات حد سے زیادہ بڑھنا شروع گیا پھر نائن الیون وغیرہ سب کچھ ہوا اب چونکہ ہم لوگوں نے اپنے لوگوں کو اس لیول پر موٹیویٹ کر دیا ہوا تھا کہ ہم نے شیعہ کافر کا نعرہ لگا دیا ہوا تھا شیعہ کو گستاخی صحابہ کہہ دیا ہوا تھا صلاح تو واقعات بہت سنگین کر دی ہوئے تھے ایران سعودی پروکسی وار میں ہم لوگ خامخواہ گسوئے ہوئے تھے ہم لوگوں نے اپنے طالبان دہشتگرد اس لیول پر پہنچھا دی ہوئے تھے کہ ان کو تو بس جو شخص اسلام کے خلاف کے لگتا تھا کہ وہاں پر عام طور پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں افغانستان سے ادھر آ جاتے ہیں ادھر سے افغانستان چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جو مکتوے فکر ہے وہ اس ٹائم ہے دیوبندی ورسیس شیعہ اب وہاں پر جنگیں اس لیول پر پہنچ جاتی ہیں کہ وہاں پر چھوٹے سے چھوٹے تنازے سے بات شروع ہوتی ہے اور وہ بات پھیلتی پھیلتی جنگ بن جاتی ہے شیعہ ورسیس سننی کی اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ دونوں طرف سے موٹیویٹ کی ہوئے لوگ تیار کی ہوئے ہیں جو ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مار دینا جہاد ہے کچھ یہاں پر پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ دوہتر سات کی بات ہے کہ جب سترہ ربیو لیول کو شیعہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا جلوس نکال لیتے ہیں میں یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں کہ اہل سنت والجماعت میں سے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کچھ مکتب فکر کا یہ ماننا ہے کہ بارہ ربیو لیول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوگی تھی اس لئے ہم لوگ عید ملاد النبی یعنی ہمارے اہل سنت کے لوگ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربیو لیول کو مناتے ہیں جبکہ شیعہ لوگ سترہ ربیو لیول کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس نکالتے ہیں اور وہ اس طرح سے مناتے ہیں اب سترہ ریبی لیول دو ہزار ساتھ میں جب شیعہ کمیونٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں عید ملاد النبی کا جلوس نکالا تو وہاں پر موجود ایک طالبان یا آپ اس کا اہل سنت والجماعت کا ایک شخص سمجھ لیجیے یا یوں سمجھ لیجیے کہ اہل سنت والجماعت کا موٹیویٹڈ طالبان یعنی موٹیویٹڈ شخص اس نے پسٹول تان کے ایک شخص پر فائر کر دیا اور وہ شخص یہ شاید سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کا یوں فائر کرنا اتنی بڑی جنگ کا سبب بن جے گا دو ہزار ساتھ میں جب اس نے فائر کیا تو اس کا ریوٹل یہ ہوا کہ شیعہ لوگوں نے سنیوں کو مارنا شروع کر دیا سنی طالبان نے شیعہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اب چونکہ دونوں ہی موٹیویٹڈ تھے اور شیعہ کمیونٹی وہاں پر اپنے قبیلے کے لیے جنگ لڑتی ہے وہاں پر جو طالبان ہیں وہ اپنے طالبانی انداز میں موٹیویٹڈ ہیں افغانستان سے آئے ہیں وہ لوگ اپنے حساب سے جنگ لڑتے ہیں حالات و واقعہ کچھ یہاں پہنچ گئے کہ میری روکٹس کا استعمال کیا گیا لوگوں کو مارا گیا ادھر سے شیعہ سنیوں کو مار رہے تھے سنی شیعہ کو مار رہے تھے اور ایک پورا جنگ کا محول قائم رہا تقریباً ایک ہفتے تک یہ جنگ جاری رہی حالات و واقعہ کچھ اس لیول بھی پہنچ گئے کہ ایک وقت میں پندرہ ہزار کے قریب طالبان اکٹھے ہو کہ ایک جلوس کی شکل میں شیعہ کمیونٹی پر حملہ آور ہوتے ہیں ان کے گھروں کو نظریاتش کر دیتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں ان کے بچے مار دیتے ہیں برا حال کر دیتے ہیں ان شیعہ بھی جو کچھ بھی کر سکتے تھے وہ وہاں سے لڑتے رہتے ہیں کہاں چاہتا ہے کہ وہاں پہ جو اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں یعنی یہ جتنے بھی طالبان یا دیوبندی وہاں کے لوگ ہیں یہ سب کچھ موٹیویٹیڈ ہیں یا ان کو پیچھے سے فنڈنگ دی جاتی ہے ٹی ٹی بی کے ذریعے یعنی تحریک کے طالبان بارٹی کے ذریعے اب یہ جنگ جاری رہتی ہے اور ایک فل ایک قسم کا موٹیویٹیڈ جہاد ہو رہا ہے کن کے خلاف شیعہ کمیونٹی کے خلاف اور شیعہ بھی اپنے تحفظ میں لڑ رہے ہیں حالات و واقعات کچھ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پاکستانی آرمی بیج میں انوالو ہوتی ہے اور سارے مسائل کو خطب کیا جاتا ہے بڑی مشکل سے چیز کو سلجھا جاتا ہے لیکن یہ جنگیں وقتاً فوقتاً پانچ سال تک تقریباً جاتی ہیں یعنی دو ہزار سات سے لے کے دو ہزار گیارہ کے انڈ یہ دو ہزار بارہ تک یہ سارے مسائل جاتے ہیں لیکن دو ہزار سات میں یہ اپنے پیگ پہ پہنچی تھی اور یہ پوری دنیا میں اتنا سخت ایک معاملہ بن گیا تھا کہ یہ شیعہ ورسے سنی کی اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے پاکستان کے پارا چنار کے علاقے میں اس وقت ضروری یہ تھا یہاں یہ سب کچھ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر طالبان جو تھے فل روج پہ تھے موٹیویٹڈ تھے اور وہ تو پھر اپنے ایک جہاد کو لے کے چل رہے تھے اب حالات و واقعات کچھ ہوا ہے کہ وہاں پہ پارا چنار میں الگ الگ قبیل نہیں ہیں پارا چنار میں زیادہ تر کمیونٹی شیعہ کمیونٹی ہے اور اس کے قریب کورم ایجنسی ہے وہاں پہ زیادہ تر کمیونٹی دیوبند یعنی کہ اہل سنت کی ایک کمیونٹی ہے اب معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ دوہدار چوبیس میں چونکہ وقتاً وقتاً چھوٹی موٹی لڑائیاں تو لڑی جاتی سی لیکن اب آخر کیا ہوئے کہ دوبارہ ایک دفعہ اتنے پیک پہ جنگ دوبارہ چل پڑی ہے اب یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک زمین کی تنازے سے معاملات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ دو جرگی آپس میں بیٹھتے ہیں دو قبائل یا چند قبائل آپس میں بیٹھتے ہیں اور ایک ایسی زمین جس پر فصل وغیرہ کاشتکاری وغیرہ ہوتی ہے اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ یہ زمین کس کے قبضے میں جائے گی ہے کس کے حصے میں جائے گی فیصلے کے دوران ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے حساب سے فیصلہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور وہ وہی پسٹل نکالتا ہے اور وہ فائر کرتا ہے اس کے اس فائر کرنے کی وجہ سے لوگ اس پر فائر کرتے ہیں وہ ادھر سے فائر کرتا ہے دوبارہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے اب یہ ایک زمین کی لڑائی تھی جو ابھی تک ہمیں نیوز میں بتایا گیا چند جگہوں پہ ہم نے نیٹ پر سنا کہ یہ زمین کی لڑائی تھی اور یہ جنوری ایک زمین ہی کی لڑائی تھی لیکن وہ جو شدت جو دلوں میں بھری ہوئی تھی وہ شدت جو دماغوں میں ڈال دی گئی ہے وہ جس طرح سے موٹیویٹ ہوئے ہیں اب وہ تو نکل نہیں تھی اب یہ زمین کی لڑائی سے معاملات کچھ یہاں تک پہنچیں کہ جب شیعوں کے چند لوگ قتل ہوئے یا جب سنیوں کے چند لوگ قتل ہوئے تو انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ جس طرح یہ کوئی ہندو مسلمان کی جنگ ہے یہ تو کافر اور مسلمان کی جنگ ہے یعنی کہ انہوں نے ہمارے مسلمان شہید کر دی اور ہم نے ان کے قتل کر دی اور اس کے بعد سے یہ کچھ آوڈیوز لیک ہوئی جہاں پر اعلان کیا گیا کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلو اور اس شہادت میں اس جنگ میں اس جہاد میں شامل ہو جائیں مختا چوم را شپی کامونا دی دا اعلان دی چا شیاو غنڈ کری دی چا بشارین بو مو پو زورا مڈی او چتاو و دا اعلان دی میٹنگ وشو دی مو احل سانت والجماعت دا یو میٹنگ وشو چا دا طول چوم را کامونا دی مزدگارنا مخک مخک جنون را ورساو ستین تا و انشالا ننبو سانگینا برمزی سمیرا باز پرے بو انشالا نن تروز کیگی ویلے چا دا شیاو مو دی اسخاب کرامو دی خندی دی اسخاب کرامونا دخ بلا دای مو ذاتی دی خندی انشالا یا بو مو ناکور مخلی کیگی یا بی دوناکور مخلی کاو آخری پر سالا دا دے دا آخری پر سالا دے دھولو زوانانو تا وڑو غٹو تا روزو شہادت 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 نا مورستا کے گو شہادت دھول روزو جنون شہادت کو حوری حاصل کو حوری غینا حاصل کو دھولتا دار دے سمزدگارنا مخک مخک جنون را ورساوی اب اس آوڈیو کو سننے کے بعد میں صرف یہی کہوں گا کہ اگر تو یہ آوڈیو واقعی حقیقت ہے جو کہ سمجھتو آ رہی ہے کہ حقیقت ہے جن لوگوں کو پشتو آتی ہے میں نے اردو ٹرانسلیشن سال لگا جاتا کہ آپ بھی سمجھ سکیں اگر تو یہ حقیقت ہے تو پھر تو ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے جو اتنی سخص دہشت گردی پھلا رہے ہیں وہ بھی سرعام اور اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے سائبر کرائم کے ذریعے جو اس طرح کی آوڈیوز کو ٹیپ کر کے غلط تاثر دنیا کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ معاملات یہ جنگ جب باہر نکلی اور جنگ آپس میں اس قدر لیول میں پہنچ گئے کہ لوگوں کو وہاں پر زبا کرنا شروع کر دیا گیا ان کو زبا کر کے گردنے ہاتھ میں بگڑ کے سرعام ٹوٹر پر تصویریں لگائیں جاری ہے میں بلہر کر کے ساتھ لگا بھی دوں گا اور یہ سارے معاملات ہوتے گئے مجھے بھی چند لوگوں نے جو نون مسلم کمیونٹیز ہیں ان کی طرف سے میسج ہے کہ یہ آپ کا اسلام ہے کہ یہ آپس میں ہی ایک اوسرے کو مار رہے ہیں اور یوں شیعہ کو گستا کے صحابہ کہہ کے مار ناشوہ کر دیا گیا شیعوں کے بچے بہت بڑی تداد میں شہید ہو گئے شیعوں کے لوگوں کو بہت بہت بڑی تداد میں قتل کیا جا رہا ہے اور یہ حالاتوں واقعات ہو چکے ہوئے ہیں کہ پشاور سے صرف ایک ہی سڑک ہے جو لنک کرتی ہے پارا چنار کو وہ سڑک بھی بند کر دی گئی ہے اب اس کی وجہ سے لوگ ہسپٹلز وغیرہ میں نہیں آ پا رہے لوگ اپنی کوئی بھی سیفٹی کے لیے وہاں پر بچ کر بھی بھاگ کر بھی نہیں آ سکتے بلدہ پوری طرح ان کو علیدہ کر دیا گیا ہے میں اس چیز پر حیران ہوں کہ آج کل آج تک کیوں وہاں پر کوئی سڑکیں نہیں بنائے گی کوئی ایسا نظام نہیں بنایا گیا کیوں ان کو پاکستان سے لنک نہیں کیا جارا اگر وہ واقعی پاکستان کا حصہ ہے سننے میں تو یہی سب کچھ آ رہا ہے کہ آرمی بھی وہاں پر پہنچ چکی اور وہ اس ساری سیچویشن کو بھی ہینڈل کر لے گی لیکن ابھی تک کہ جو ہلاکتے ہیں وہ تقریباً سیونٹی سے زیادہ سبتر سے زیادہ ہلاکتے ہو چکی ہوئی ہیں اور دہشتگردی کی انتہا ہے وہاں پر اس ٹائم وہاں پر پروپر ایک جنگ کا محول بنا ہوئے ہیں ٹی وی پر کوئی چیز نہیں بتائی جا رہی انٹرنیٹ پر کوئی بول نہیں رہا کوئی بڑا عالم دین اس بارے میں نہیں بول رہا کہ وہ شیعہ کمیونٹی جو ہے اس کے ساتھ بہت بہت زیادہ کی ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے اس ٹائم یہی ذمہ داری تھی ہم سب کی کہ ہم لوگ آئیں بولیں اوپن لیے بات کریں کہ شیعہ ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے اور یہ جتنے بھی یہ موٹیویٹڈ طالبان ٹائپس اور لوگ ہیں جن کو موٹیویٹ کیا گیا ہوئے شیعہوں کے خلاف یہ بہت غلط ہے اس طرح سب کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ فرقہ وارد کی ایک لعنت ہے جو اس ملک پر پڑی ہوئی ہے اس فرقہ وارد کی لعنت نے آج ہمیں یہاں تک مچھا دیا کہ ہمارے بچے ہمارے اپنے ہی لوگوں کو نعرہ تکبیر کا نام لے کر نعرہ تکبیر کا نام لینے والوں کو ہی مار رہے ہیں اللہ کا نام لے کر اللہ کا نام لینے والوں کو ہی ہمارے ہی لوگ مار رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جنون مسلم ہیں وہ اسلام کا مذاقع اڑاتے ہیں کہ یہ ہے آپ لوگ آئے اسلام کے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں یہ کونسا بھائی چاہ رہا ہے بہت برے حالات ہوئے ہیں تو میرا جو فرض ہے وہ یہی تھا کہ میں اپنے پیس سے یہ ایک آواز اٹھاؤں کہ پیرہ چنار میں جو شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑا ظلم ہے وہاں کے لوگوں کو اس طرح سے موٹیویٹ کرنا کہ شیعہ کے خلاف جہاد کرنا ہمارا سب کا فرض ہے اور اس کو شہادت کے درجے پر لے جانا اور پھر شیعہ کو کافر سمجھ کیوں نے مارنا گستا کے صحابہ کہنا یہ سب کچھ کرنا یہ ایک انتہائی ظلم ہے اور ٹویٹر پہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ایک بہت بڑا ظلم ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں گا یا اللہ پارا چنار میں ہماری کرمی جنسی میں پاکستان پورے میں فلسطین میں دنیا میں چائنہ میں انڈیا میں جہاں پوری دنیا میں بھی کہیں پر بھی ہمارے مسلمان آباد ہیں یا اللہ انہیں اتفاق بھی دے انہیں کسی ایک جھنڈے تلے کٹھے ہونے کی توفیق بھی دے اور یا رب العالمین ان کی حفاظت فرما ہماری حفاظت فرما اور میری دعا ہے کہ اس فرقہ وارد کے لانت سے ہم سب کل لوگ نکلیں اور پلیس ہم یہ مانے کہ شیعہ بھی ہمارے بھائی ہیں کچھ غلطی علمی طور پر میں ہیں وہ اپنی غلطیوں کا خمیازہ اللہ سے لے لیں گے جو بھی کچھ وہ کرتے ہیں وہ اللہ سے پا لیں گے لیکن دنیا میں ان سے اس طرح سے ٹریٹ کرنا کہ وہ شاید ہمارے بھائی نہیں ہیں اور ان کو اس طرح سے ان کا قتل عام کرنا